شادمان کولونی جہاں پر تیس سے پینتیس لاکھ ایک مرڈا کی قیمت ہے شادمان کولونی اپنے عید گرد چالی سے زیادہ کمرشل امارتوں کا اہاتھا گرتی ہے جس میں صحت، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی شومنس میں تمام سہولیات موجود ہیں اس علاقے میں کریسنٹ موڈل سکول، سرویسز ہاسپیٹل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوڈی اور سندس فانڈیشن ہیں جو رہائشوں کو روز مرہ زندگی میں سہولت فراہم کر رہے ہیں اس کولونی کے مہنگے ہونے کی ایک وجہ لاہور کے کسی بھی کونے تک بہ آسانی رسائی ہے جہاں پر سپیڈو اور میٹرو کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جہاں تک قریبی رہائشی علاقوں کا تعلق ہے اس میں گلبرگ، مزنگ، شاہ جمال کولونی، مسلم ٹاؤن، فازیہ کولونی، اچرا اور سمنہ بات شامل ہیں یہ سب لاہور کی اہم رہائشی سکیمیں ہیں جو شادمان سے ملہک ہیں لہٰذا شادمان لاہور کا ایک باوقار علاقہ ہے جو یہاں رہنے والوں کے لیے تمام بنیادی سے لے کر ایڈوانس لیول کی سہولیات سے آراستہ ہے سہولیات اور یونیورسٹی سے قربت کی وجہ سے اس علاقے میں لا تعداد گرلز اور بوائز ہاؤسٹلز ہے جو علاقے کی مناسبت سے کافی مہنی ہے جس میں بچوں کو کھانا، وائ فائی، سفائی اور ائر کنڈیشننگ کے سہولیات دی جاتی ہیں کمرشل ایریا ہونے کے باوجود یہاں پر بنائے گئے گھر کافی وسیع اور کھلے ہیں شادمان میں کچھ فیملیز ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے کچھ حیثے میں ہاؤسٹل بنائے ہوئے ہیں جبکہ باقی حیثے میں خود رہائش پزیر ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جو شہر کی بنیادی علاقے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں سے شہر کی کسی بھی حیثے تک رسائی آسان ہو کچھ عرصہ پہلے شادمان مارکیٹ میں صرف پتھانوں کی ہی دکانیں تھی جہاں پر لیڈیز کپڑے کی کافی بھرائیٹی تھی لیکن اب شادمان مارکیٹ میں لاتادار چھوٹی بڑی دکانیں شاپنگ مالز، ڈپارٹمنٹل سٹورز موجود ہیں جہاں سے ضروریات زندگی کی ہر چیز پہ آسانی خریدی جا سکتی ہے اس مارکیٹ میں اوپن ائر ریسٹورینٹ سے لے کر مہکے اور میاری ریسٹورینٹس کی سہولت بھی میں اثر ہے موسیقی شادمان چوک جو شادمان کولونی کے مرکز میں ہے اسے بھگت سنگھ چوک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کی تاریخ سے واقف ہیں شادمان چوک کبھی سینٹرل جیل لاہور کا پھانسی کا میدان تھا اور وہ جگہ جہاں بھگت سنگھ راج کرو اور سکھ دیو کو 23 مارچ 1931 کو پھانسی دی گئی تھی 1961 میں شادمان کولونی نامی رہائشی علاقے کو بنانے کے لیے جیل کو مسمار کر دیا گیا جہاں بہت سے آزادی پسندوں جیسے کرتار سینگھ سرابہ ان کے غدر پارٹی کے بہت سے ساتھیوں کو پرطانوی دور حکومت میں پھانسی دی گئی تھی اور شادمان چوک کو پھانسی کی جگہ پر بنایا گیا تھا